بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبات الباد آج سنڈے ایج اور اپریل کی چوبیس طریق ہے چوبیس اپریل دوزر بائی سے اور آج کی یہ لیکچر ان تمام سٹورنٹس کے لیے بہت اہم ہے جو اس وقت پاکستان آرمین نے ویر فورس کی تیاری کر رہے ہیں بالخصوص وہ تمام سٹوڈنٹس جو ون فیفٹی پیم ایلانگ کورس کے لئے پیئر ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تمام لیکچر پریویس سنیں اور دوسرا جو میرا چینل ہے سیبران اس کو ضرور آپ سبسکرائب کر کے ڈیلی جو لیکچر اپلوڈ ہو رہا ہے وہ کم از کم سننا کریں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو تو میں امید کروں گا کہ آپ ایسا ہی کریں گے اس کے لئے میرا جو ویٹس ایپ نمبر ہے وہ سامنے چار رہے ہیں سکرین پہ اس نمبر پہ اپنا نام اور سٹی کا نام مجھے ویٹس ایپ کیجئے تاکہ آپ کو میں اپنے ویٹس ایپ گروپ کا لنک سن کروں اس لنک کے ذریعے سے آپ میرا گروپ جان کر سکتے ہیں دونوں چینلز کے لنکس بھی آپ کے پاس آنگے میری اکیڈمی کی ڈیٹیل بھی آئے گی کہ کیا فی سے انیشل ٹیس کیا اس بی کی اور کیڈ کالیجز کی ضرور آئیے گا عید کے بعد انشاللہ کلاسز کا بقیدہ آغاز کریں گے تو جب تک آپ روزے رکھ رہے ہیں رمضان شریف میں گھر میں ہیں تو اس وقت تک آپ لیکچر سنتے ہیں اور میرے نوٹس مانگا کے پڑھیں نوٹس ضرور مانگویں کافی بچے مانگوار ہیں تو یہ جو بھی پڑھتے ہیں کمیاب ہوتا ہے تو آپ مانگوائیں نوٹس انشاللہ بھی کمیاب ہوں گے پہلا آج کا question ہے مکی صورتیں کتنی ہیں قرآن شریف میں تو اس کا answer ہے 86 اچھا مکی صورتیں اور مدنی میں کیا فرق ہے بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں جو نازل ہوئی ہیں مکی صورتیں ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں مدنی صورتیں ہیں یہ نہیں ہوتا بیٹا فرق مکی وہ صورتیں ہیں جو حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت فرمائی مدینہ کی جانب تو اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اسے ہم کہتے ہیں مکی صورتیں اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرمائی مدینہ کی جانب اور حجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں چاہے وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں مدنی صورتیں تو مکی صورتیں ہیں total 86 اور مدنی صورتیں ہیں total 28 تو اس طرح total کتنی ہوگی 114 یعنی کہ 114 صورتیں ہیں total قرآن شریف میں چلتے ہیں نیکس قویشن کی جانبی جی نیکس قویشن ہے which is the largest river of the world the answer is ایمازون ایمازون جو سب سے largest capacity پانی کی اس میں سب سے زیادہ ہے اور ویسے longest جو ہے وہ دریائے نیل ہے جسے ہم نائل کہتے ہیں انگلیش میں سب سے لمبا ہے لیکن capacity کے لیاس سے زخیرہ پانی کا زیادہ ہے وہ ایمازون ہے ایمازون ریور اور ایمازون جنگل بھی اچھا ہے یہ بھی دنیا کے سب سے بڑا جنگل ایمازون فوریسٹ اور دوسرا جو longest river ہے وہ بھی ایمازون ہے اور first largest river جو ہے وہ ایمازون ہے ٹھیک ہے how many obligatory acts are there in ablution وضو میں total کتنے فرائز ہیں تو وضو کے total فرائز ہیں چار چار فرائز کون کون سے ہیں یہ بھی پتہ ہونے چاہیے نمبر ایک ہے مو دونا ٹھیک ہے نمبر دو دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دونا نمبر تین چوتہ ہی سر کا مصر کرنا اور نمبر فور ہے دونوں پاؤنٹ ٹخنوں سمیت دونا what is the second pillar of islam اسلام کا دوسرا رکن کون سے ہے اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز پہلا کون سے ہے پہلا ہے کلمہ دوسرا نماز تیسرا کون سے ہے تیسرا بھی کہیں گا روزہ ہے وہ چار میں پڑھتے ہیں آپ لوگ لکھا ہوتا ہے کلمہ نماز روزہ زکاة آج تو تیسرا پہ روزہ لکھا ہوتا ہے آپ روزہ سمجھتے ہیں تیسرا روزہ نہیں ہے بیٹا تیسرا زکاة ہے چوتھا روزہ ہے ٹھیک ہے پہلا کلمہ دوسرا نماز تیسرا زکاة چوتھا روزہ اور پانچمہ جو ہے وہ حجم ابو تراب کن کے خاندان کا نام ہے کن کے خاندان کا نام تھا یہ اس کا آنسر ہے حضرت علی علیہ السلام مولا علی کی فیملی کا نام ابو تراب تھا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے نشان ایدر ہے question ہے what is the highest civil ایوارڈ of پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا civil ایوارڈ کونس ہے اس کا آنسر ہے نشان پاکستان اور کومنٹس میں میں آپ نے بتانا ہے کہ نشان پاکستان کس کس کو ملے ٹھیک ہے یہ مجھے آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے جی next question ہے which is the longest river of Asia Asia کا سب سے longest river کونس ہے لمبہ دریا کونس ہے اس کا آنسر ہے ینگ جی جو کی کدھر ہے چائنہ میں what is the time duration of football match the answer is 90 minutes next ہے how many آجیات are there in holy قرآن قرآن مجید کی total صورتوں تو بتا دیئے ایک سے چودہ ہیں آیات کتنی ہیں بیٹا آئیات total ہیں 6666 6666 اس طرح سجدے کتنے ہیں سجدے total 14 اور رکو آپ نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ رکوٹ 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 لکھتے ہیں 555 یا 540 ہیں بعض جگہ آپ پڑھتے ہیں 540 بعض جگہ آپ پڑھتے ہیں 558 تو correct answer مجھے پڑھتے ہیں جی پاکسیڈی کا ایک ویشن آگیا ہے when was the سرسید احمد خان born سرسید احمد خان کب پیدا ہوئے in 1817 1867 پیدا ہوئے and died in 1898 اور 1898 دنیا سے ریلت فرمائی next question where is منہ منہ کہاں واقع ہے the answer is مکہ مکہ مکرمہ میں منہ کہاں واقع ہے when انواز the الیگرڈ کالیج فاؤنڈڈ the answers 1875 1875 میں یہ سکول تھا اور 1877 میں یہ کالیج بنتا ہے 1920 میں یونیورسٹی بن جاتی ہے مسلم یونیورسٹی الیگرڈ کے نام سے مشہور رہی ہے جی آج کے یہ لیکچر اس چینل کے کافی ہے انشاءاللہ دوسرے چینل پر بھی اپلوڈ نمبر نیچے میں لکھ اس نمبر پر وٹس اپ کیجئے گا آپ کو لوکیشن سینڈ کر دی جائے گی اس نمبر پہ آپ اپنا نام سیٹی کے نام وٹس اپ کیجئے آپ کو نوٹس کی ڈیٹیل سینڈ کروں گا نوٹس آج منگوا لیں کافی بچے منگوا رہے ہیں یہ نوٹس پڑیں گے تو انشاء اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ نوٹس نہ صرف پاکستان ارمین ویئر فورس کے اگزیم میں بلکہ رینجلز کے اگزیم پولیس کے اگزیم اے ایس ای ای این ای اف ان تمام امتناد میں کام آنے والے نوٹس ہیں ضرور مگوائیں لاس میں دروش اللہم صلی اللہ علیہ وسلم